وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دورہ کراچی ہیلیکاپٹر سے کراچی میں بارش سے متاثرہ علاہوں کا فضائی جائزہ بھی لیا گیا گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے لیے گیارہ سو ارب روپے کے پیکج کا احران کر دیا اس پیکج کے تحت پینے کے صاف پانے کی فراہنی، نالوں کی صفائی اور بے گھر افراد کی عبادکاری ہوگی اور کراچی سرکور ریلوے بھی اسی پیکج سے مکمل کریں گے گورنر ہاؤس کراچی میں وزیراعظم کی سربراہی میں کراچی ٹرانسفورمیشن کامیٹی کا اجلاس کراچی ٹرانسفورمیشن پلان کے تحت سن حکومت کے میگا منصوبوں پر مشاورت کی گئی اور کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے وفاق اور سن حکومت کا مل کر کام کرنے کا عز وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم عمران خان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا پی ٹرانسفورمیشن پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے دیے جانے والے پیکج میں کراچی کے بنیادی مسائل حل کی جائیں گے وزیراعظم پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیرے صدارت پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پالسی اور مونی شوینگ ووڈ کا چوتھا اجلاس ہوا راول پنڈی رنگ روڈ کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی وفاقی وزیراعظم شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف واپس نہ آئے تو نون لیگ بکھر جائے گی ریلوے کی بہتری کے لیے اقدامات کے جا رہے ہیں روان سال کی اچھی خبر ایم ایل وان منصوبہ ہے اور دوسری خبر کراچی سرکولر ریلوے ہے کیسی آر کا ٹریک ڈبل کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی رانمان افیصہ شاہ کا وزیراعظم کے معاون خصوصی کے استیفہ کے معاملے پر رد عمل وزیراعظم کا معاملے خصوصی سے استیفہ مسترد کرنا مزاہکہ خیز ہے تبدیلی اور انصاف کا نالا لگانے والی سیلیکٹڈ حکومت بین اکاف ہو چکی ثابت ہو گیا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم مافیا اور عوام کی جیموں پر ڈاکے ڈالنے والوں کی سرپرستی کر رہے ہیں وفاقی وزیر طلب کی ومنصوبہ بندی عصد عمر کا کہنا ہے کہ سنجید کی سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا الیکٹرک مالکان کے پاس رہنا چاہیے یا اسے عقوبت کو سونک دیا جائے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ خوشی ہوئی کہ شہباز شریف کے دل میں کراچی کے لیے درد جا گا لیکن شہباز شریف کراچی والوں کے ساتھ ہمدردی کے بجائے آصف زرداری کے پاس گئے تھے امریکی خاتون سنتھیا رچی نے وزاعت داخلہ کا ویزا میں توسیح نہ دینے کا نوٹفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ میرے خلاف فیصلہ دینے سے پہلے مجھے سنا جانا میرا قانونی حق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا کی وجہ سے بند تعلیمی دارے کھولنے کی درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر منولا نے دو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اکبال نے کہا کہ بدنوانی تمام برائیوں کی جر ہے کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجی ہے نیب مقدمات میں سزا کی شرح 68.8 فیصلہ جبکہ مجموعی طور پر اب تک 466 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے پاک بہریا کا سندھ میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری درجمان پاک بہریا کے مطابق کراچی میں سرجانی ٹاؤن ہندو گوٹ اور کورنگی کے علاقوں میں پچیس سو افراد میں کھانے کے پیکٹ اور پینے کا پانی تقسیم کیا گیا اور بنگلہ دیش کی دارالحکومت نیرائن گنج کی جامعہ مجد میں زور دھار دماغے سے بارہ نمازی شہید اور پچیس زخمی ہو گئے دماغے سے مجد میں آگ بھڑک اٹھی دماغہ اتنا شدید تھا کہ نہ صرف مجد کی امارت کو نقصان پہنچا بلکہ آس پاس کی امارتیں بھی لرز گئیں اسلام علیکم جی این کے ساتھ میں ہوں نوشین تارک ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے جی این این موسیقی